لیکن ہمارے پاس دیر سے اٹھنے کا ایک سسٹم ہے آچھا یہ سسٹم کو خواتین کے طرف سے ہنڈل کیا ہے سب سے مین گھر میں اگر عورت اٹھنے والی ہوں گی تو سب ہوں گا لیکن ہمارے پاس عورتوں کو سب سے زیادہ سونے کی ضرورت ہے اتنا سخت سونا انہوں نے اپنے اوپر تاریخ کر لیا اور یہ سب منٹل کیفیتیں ملومت کیسا مثال کی طرح آپ نے اگر سوٹ گیا کہ یہ سیڈیاں چڑھا رہا ہمیں بہت محنت کا کام کر رہا تو ہر بار جب سیڈی چڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بوجھ نظر آتی لیکن آپ یہ مان لیں کہ یہ تو پارٹ ہے ایکٹیوٹی کا کہ ہم سیڈی چڑھیں گے اور اتریں گے تو پھر کبھی آپ کو سیڈیاں بوجھ نظر نہیں آتی تو ویسا ہوگی ہر عورت تھکیوی ہر عورت نے بہت کام کے ہر عورت کے ساتھ ظالم ہے لہذا اس کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے سخت آرام کی ضرورت ہے بہت دیر تک آرام کی ضرورت ہے اور یہ سسٹم کے ویسے عدر کے اگلی نسلیں خود برباد ہو جاتے چونکہ ماں کے بہت ساری کوشش کرنا ہے اب سمجھو کہ باپ سباہ اٹھتا بھی ہے اس کی مصرفیت کے ویسے کبھی کر کیا ہوتا ہے اٹھتے فوراں تیار ہوتے اور بھنگ جاتے اپنے کام ہو سکتے ہیں بچوں کو تو ظاہر سے ہوتی ماں کی ترول کی ضرورت ہے تو اگر ماں نماز ہی ہوں گی ماں فجر میں اٹھیں گے تو یہ سب ہوں گا تو بہرحال محبت کی وجہ سے نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس سے ایک سسٹم بن جاتا ہے عدر کی دیر سے اٹھنے کا میں گزارش کروں گا جو باتیں لوگ عورتیں میری سن رہی ہیں جلی اٹھنے کے عادت دالے اپنے بچوں کو بہرار ریگولرلی جلی اٹھائیں ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ